ڈاک صاحب ہر آیا گیا ہے مینڈڈ چھینہ گیا ہے ڈاک صاحب کے پی کے اندر حکومت ہے وہاں کے سی اے میں علی امین گنڈاپور آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور کا ماضی بھی سیاست بھی کیا کہیں گے ڈاک صاحب بھئی امبر کے پی ایک سر پیسٹو انکان کے عوام نے ہم کو چنائے ہم ان کی قدر کرتے اس پر ہم تنکی تو نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک کم سے کم سندھ میں تو پی ٹی آئی تو نہیں جیتی ہے کہیں سے بھی اور پنجاب نے ان کو چیٹے ملی ہیں اور بھلوستان میں بھی انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور اس کا حل تو یہ ہے نا کہ بھئی الیکشن کمیشن میں الیکشن ٹیبنیل میں جائیں عدالت کا سارا لیں الیکشن ٹیبنیل سے حصلہ کریں یہی ایک میکنیزم ہے وہیں کیس چلتے ہیں تو اس رہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کریں اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ماضی میں غلطی کی پارلیمنٹ کو چھوڑ کے ہم پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے تو اچھی بات ہے نا وہیں بات ہو سکتی ہے نا وہیں اگر وہ صحیح مناہ میں دیکھیں نیشن زملی میں ان کی نائٹی ون سیٹیں ہیں تو یہ پیپلز پارٹی سے بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہاتھ بلانے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے دونوں دورے چور ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ صحیح مناہ میں کارڈ کھیلتے تو ان کی فائدہ ہوتا اور انتشار کی سیاست ہے آپ کو پتا ہے آپ کی پرائیٹی جو